ہفتہ 15 فروری سال 2020 کی نیوز گلٹن کے ساتھ میں ہمیرا بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ ریڈیو زنبش اردو کی آواز ہے بی این ایم کے بانی رہنوا شہید لالا منیر کے والدہ بی بی مریم وفات پا گئی بی این ایم سمیت دی کر احاظت پسند رہنماوں کا اظہار تازیت عواران اور بولان میں پاکستانی فورسز پر حملوں میں متعدد سیکیورٹی اہلکار حلاق عواران حملوں کی ذمہ داری بلوچ لیبریشن فرنڈ نے قبول کر لی ریڈیو زنبش کے آج کی نیوز بلٹن میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کی ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں تفصیلی خبریں سنتے ہیں سارن بلوچ کی آواز میں بی این ایم کے شہید رہنما شہید لالا منیر کی والدہ بی بی مریم گزشتہ رات وفات کر گئی شہید لالا منیر کی والدہ کا نماز جنازہ گزشتہ روز تین بجے ادا کی گئی انہیں ہزاروں سو گواروں کی موجودگی میں ان کے آبای علاقے چتکان پنجگور میں سپردخاک کیا گیا لالا منیر کی سیاست اور بلوچ قومی آزادی کے لیے جدجہد کی وجہ سے مرہومہ اپنی زندگی میں بیشمار تکالیف سے دوچار ہوئیں لیکن کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائی اور ہمیشہ لالا منیر اور بلوچ قومی آزادی کے لیے دعا گو رہیں شہید لالا منیر بلوچ کا شمار بلوچ نیشنل موومنٹ کی بانی رہنماوں میں ہوتا ہے جنہیں پاکستانی فوج نے بی این ایم کے بانی رہنما اور صدر چیرمن غلام محمد بلوچ اور شبیر محمد بلوچ کی حمرہ چھ اپریل سال دوہزار نو کو تربت سے پاکستانی خفیہ اداروں نے حراست میں لے کر ٹارچر سیل منتقل کیا اور تین روز تک عذیتناک تشدد کے بعد نو اپریل دوہزار نو کو تینوں رہنماوں کی مسخ شدہ لاشی مرگاپ میں پھینک دی گئی بلوچ نیشنل موومنٹ کے انفارمیشن سیکریٹری دل مراد بلوچ نے بی این ایم کے شہید رہنما لالا منیر کی والدہ ماجدہ بی بی مریم بلوچ کی وفات پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں زبردست خراج تحسین پیش کی ہے اور پسماندگان سے تازیت کا اظہار کیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیرمن خلیل بلوچ نے کوئٹا میں بلوچ طلبہ پر تشدد کی شدید مضمت کرتے ہوئے اسے نو آبادیتی تعلیم سے بھی محرومی کا حربہ اور جبر کا تسلسل قرار دیا چیرمن خلیل بلوچ نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی نظام تعلیم انسانی صفات سے محروم کرتا ہے بلوچ بلوچیت اور بلوچستان سے بیگانہ کرتا ہے یہ نظام غلامانہ ذہنیت پیدا کرتا ہے غلام نظام کو چلانے کے لیے کلپرزے پیدا کرتا ہے لیکن یہ بلوچ قوم پرستی کا طاقتور جذبہ ہے کہ اسی نظام میں بھی بلوچیت سے سرشار آواز ابرتے ہیں بلوچی مڑا کے ساتھ میدان حق و باطل کا رخ کرتے ہیں نظام کے اندر رہ کر بھی قابض کو اس کا مقرور چہرہ دکھاتے ہیں یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ بلوچ فرزندوں کو اس نو آبادیتی نظام تعلیم سے بھی محروم کیا جا رہا ہے سینکڑوں اسکول و کالجوں پر آرمی کا مکمل قبضہ ہے بلوچستان یونیورسٹی نازی کیمپ کا منظر پیش کرتا ہے اس کے باوجود پاکستان خائف ہے کہ اس مقرور نظام میں بلوچ طلبہ کو تعلیم کی اجازت دی گئی تو یہ بھی اس کا موت ہوگا انہوں نے کہا کہ پاکستان کا یہی خوف اور قبضہ گیریت کا غرور ہمیں مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے چیرمن زاکر مجید چیرمن زاہد بلوچ شبیر بلوچ سمیت ہزاروں طلبہ زندانوں میں بند عذیت سے رہے ہیں بے شمار شہید کیے جا چکے ہیں بلوچ طلبہ اپنے بنیادی حق کے لیے بدترین تشدد اور تظلیل سے رہے ہیں ستم کی انتیا ہے کہ ایک امیر وطن کے طلبہ نو آبادیتی تعلیم کے حصول کے لیے بھی روزانے کی بنیاد پر قابض کی سنگینوں کا سامنا کرتے ہیں یونورسٹی کے باترومز میں خفیہ کیمروں کی تنصیب سے لے کر طلبہ پر تشدد قابض کی بلوچ سے نفرت اور قبضہ گیریت کا وہ بدنما چہرہ ہے جس سے بلوچ کی لہوٹا پک رہا ہے چیرمن خلیل بلوچ نے کہا بلوچ نیشنل مومنٹ طلبہ کی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور انہیں مزید استقلال اور منظم ہو کر جدوجہد کی تلقین کرتا ہے طلبہ کسی بھی قوم کے مستقبل کا بہترین میمار ہوتے ہیں انہیں قابض سے خائف ہونے کی بجائے ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا وہ دن دور نہیں جب ظلم تظلیل اور جبر کے کالے بادل چھوٹ جائیں گے اور بلوچ سرزمین پر آزدی کا سورج تلو ہوگا آوران کے علاقے پیراندر میں گزی کے علاقے میں نامعلوم افراد کی جانب سے روڈ کنارے نصب کیے گئے بم کے پھٹنے کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں حکام کے مطابق زخمی ہونے والی افراد کو ڈی ایچ کی انسپیتال منتقل کر دیا گیا ہے حکام کا مزید کہنا ہے کہ زخمی ہونے والی افراد کی شناخ خلیل احمد ولد زوبک اور رازق ولد مینگل ساکرانگرائی کے ناموں سے ہوئی ہے دریاسنہ آوران کے علاقے پیراندر زرانکولی میں نامعلوم افراد نے فورسس چوکی کو نشانہ بنایا ہے علاقے زرائے کے مطابق حملہ آوران نے چوکی کو راکٹوں اور دیگر ہتھیاروں سے نشانہ بنایا جس کے باعث جانی و مالی نقصانات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے دوسری جانب بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرم بلوچ نے مختلف حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ کل رات زلہ آوران قلعہ کے پیراندر کچھ میں سرمچاروں نے فوجی چوکی پر راکٹ اور خودکار بہاری ہتھیاروں سے حملہ کیا حملے میں قابض فوج کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک اور حملے میں پیراندر گزی میں موبائل فون کے ٹاور کو نشانہ بنایا گیا ترجمان نے مزید کہا کہ پیراندر میں قابض فوج کے راستے میں ایک بارودی سرنگ نسب کیا گیا کیونکہ اکثر حملوں کے بعد پاکستانی فوج سرمچاروں کا تاقب کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر بدقسمتی سے دو عام شہری اس سے ٹکرا کر زخمی ہو گئے ہمارا ان سے دلی ہمدردی اور افسوس ہے مگر ہم کئی دفعہ پیل کر چکے ہیں کہ پاکستانی فوج اور ان راستوں سے دور رہے جن سے قابض فوج گزر رہی ہوتی ہے بلوچستان کے علاقے پسنی میں نامعلوم موٹر سائیکل سوار کی فائرنگ سے بلوچی زبان کا گلوکار صغیر شاد جام بھاک ہو گیا لیویز حکام کا کہنا ہے کہ نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے پسنی ائرپورٹ کے قریب فائرنگ کر کے صغیر ولد شہداد بلوچ کو قتل کیا بلوچستان کے علاقے بولان میں پاکستانی فورسز کے اہلکاروں کو بم حملے میں نشانہ بنایا گیا ہے فرنٹیر کور اہلکاروں کو مارگٹ کے علاقے نرواری میں نشانہ بنایا گیا ہے علاقائی ذرائع کا کہنا ہے کہ نامعلوم افراد کی جانب سے روڈ کے کنارے دھما کا خیز مواد نصب کیا گیا جس کے پھٹنے سے فورسز اہلکاروں کو جانی نقصانت اٹھانے پڑے ہیں بلوچستان کے علاقے جھل مقزی میں پیش آنے والے ٹرافک حادثے میں بارہ افراد جانبھاک اور کئی زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق شہداد کوٹ سے خوزدار جاتے ہوئے جھل مقزی کے علاقے بارجہ کے قریب بارہ تیون سے بھرا مزدہ تیز رفتاری کے باعث الٹنے سے بارہ افراد جانبھاک ہو گئے حادثے میں کئی افراد زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا در اسنہ سنجاوی میں بائیس میل علاقے میں پک اپ گاڑی الٹنے سے خاتن سمیت دو افراد جانگ کی بازی ہار گئے واضح رہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آئیروز ٹرافک حادثات پیش آتے رہتے ہیں جس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک سڑکوں کی خاصتہ حالی بتائی جاتی ہے جبکہ ڈرائیوروں کی جانب سے ٹرافک قوانین پر عمل نہ کرنا بھی ان وجوہات میں شامل ہے بلوچستان کے ذلہ چاغی میں لیویس فورس نے کاروائی کرتے ہوئے دو مہینے قبل اغوا ہونے والے تاجر کو بازیاب کر دیا لیویس فورس نے اسسسٹنٹ کمیشنر دالبندین انجینئر آئیشہ زیری کی سربراہی میں پاکستان افغانستان سرحد علاقے میں کاروائی کی جہاں مغوی نوجوان تاجر عبدالحادی کو بازیاب کیا گیا حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن کے دوران کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی ہے بلوچستان کے ذلہ ہرنائی میں شارک کوئی خلیفت کی زیتون کی جنگل میں آگ لگ گئی جس نے ہزاروں اکرز پر مشتمل جنگل کو لپیٹ میں لے لیا شارک کوئی خلیفت میں ہزاروں اکرز پر زیتون کی جنگلات پھیلے ہوئے ہیں مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ تین دن سے آگ لگی ہوئی ہے جو کہ ہر لمحہ مزید پھیلتی جا رہی ہے سابق چیرمین مینسپل کمیٹی شارک ملک محمد زمان ترین نے بتایا کہ کوئی خلیفت کا پہاڑ زلہ ہرنائی تحصیل شارک کا علاقہ ہے لیکن انتظامی طور پر محکمہ جنگلات زلہ زیارت کے پاس ہے اور محکمہ جنگلات خواب خرگوش میں مبتلا ہے انہوں نے وزیر علیہ بلوچستان اور محکمہ جنگلات سے مطالبہ کیا ہے کہ آگ پر کابو پانے کے لیے اقدامات کر کے قیمتی جنگل کو بچایا جائے پاکستان کے وزیرعظم عمران خان نے کہا ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان کوئی تناؤ نہیں ہے فوج اس لیوں کے ساتھ ہے کیونکہ وہ کرپٹ نہیں ہے عمران خان کے بقول حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے لہٰذا پوزیشن کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوں گی اسلام آباد میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیرعظم عمران خان نے ملک کی سیاسی صورتحال پر کھل کر اظہار خیال کیا وزیرعظم نے کہا کہ جب کوئی کرپشن کرتا ہے تو فوج اور خفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کو سب پتہ چل جاتا ہے ماضی کی حکومتوں کے کرپشن کے باعث فوج کے ساتھ تعلقات خراب تھے پاکستان کی وفاق حکومت کی جانب سے سوشل میڈیا کی نگرانی کے لیے سوشل میڈیا ریگولیشن کی منظوری کو مختلف حل کے آزادی اظہار پر قدغن قرار دے رہے ہیں نئے قانون کے تحت جہاں سوشل میڈیا کمپنیز کو پاکستان میں خود کو ریجسٹر کرانے سمیت اسلام آباد میں دفتر کھولنے جیسی ہدایت شامل ہے وہیں اس کا اطلاق ان سارفین پر بھی ہوگا جو یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر خاصے مقبول ہے انہیں بھی خود کو ریجسٹر کرانا ہوگا نئے قانون کے تحت ان افراد کی پکڑ ہوگی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی مدد سے قومی سلامتی سے متعلق اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں صحافی طلعت حسین ان دنوں کسی نیوز ٹی وی چینل سے تو وابستہ نہیں ہے البتہ وہ اپنا سوشل میڈیا چینل چلا رہے ہیں اور اس کی مدد سے ملکی سیاسی معاشی اور دیگر امور پر بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے رہتے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا ریگولیشن پر تنقید کرتے ہوئے اپنے ایک ٹوئٹ میں کہا ہے کہ فیس بوک یوٹیوب ٹوئٹر وغیرہ سب ریاستی بوٹ کے نیچے آگئے ہیں امران بچاؤ عوام نچاؤ مہم کا یہ ابتدائیہ ہے ان کے بقول ایک ناکام تجربہ اب جھوٹ اور گمراہ کون پروپیگنڈے کے ذریعے کامیاب دکھایا جائے گا افغان حکام کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملکی فوج اور طالبان اسکریت پسندوں کی درمیان جھڑپوں کا سلسلہ مختلف مقامت پر جاری رہا یہ بھی بتایا گیا کہ افغان جنگی تیاروں کی بمباری سے شمالی صوبے بلخ میں ایک اہم اور سینئر طالبان کمانڈر کی حلاکت ہوئی ہے طالبان نے ہوائی حملے اور کمانڈر کی حلاکت کی تصدیق نہیں کی ہے ان جھڑپوں میں حلاکشدگنگ کی حتمی تعداد کبھی نہیں بتایا گیا یہ جھڑپیں ایسے وقت میں ہو رہی ہیں جب امریکہ نے اٹھارہ سال سے جاری اس تنازع کے حل کے لیے امن مذاکرات میں گزشتہ چند روز کے دوران پیشرفت کا اندیا دیا ہے چین کے نیشنل ہیلتھ کمیشن نے بتایا ہے کہ کرونا وائرس سے ہونے والی حلاکتوں کی تعداد 1380 ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں مزید 121 افراد نیمونیا نما بیماری سے جانبر نہیں ہو سکے اسی طرح شفا خانوں میں پانچ ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص کی گئی ہے نئی تشخیص کے بعد اس مرس میں مبتلا افراد کی تعداد 64000 کے قریب پہنچ گئی ہے بتایا گیا ہے کہ چین سے باہر ہونے والی حلاکتوں کی تعداد تین ہو گئی ہے دوسری جانب عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ تمام تر چینی کوششوں کے باوجود کرونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤں میں فی الحال کوئی کمی ظاہر نہیں ہوئی ہے افغان حکام نے بتایا ہے کہ وسطی صوبے دیکنڈی میں برفانے تعدادوں کے گرنے سے کم از کم 21 افراد مارے گئے ہیں افغان وزارت برائے قدرتی آفات کے ترجمان کے مطابق برفتلے دبے سات افراد کی تلاش جاری ہے جبکہ رسکیو کیے گئے دس زخمیوں کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے حلاک ہونے والے افراد کا تعلق دو مختلف خاندانوں سے بتایا گیا ہے دودھے گرنے سے پچاس مکانات بھی تباہ ہوئے ہیں حکام کے مطابق حلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ہے کیونکہ خراب موسم کی وجہ سے دبے ہوئے افراد کی تلاش کے عمل میں مشکلات حائل ہیں رشتہ دو مہینوں میں مصلہ دھار بارشوں اور شدید برفباری سے ہونے والی حلاکتیں بہتر تک پہنچ گئی ہیں برطانوے وزیراعظم بارس جانسن نے جمعیرات کے روز اپنی کابینہ میں رد و بدل کا اعلان کیا جس کے دوران وزیر خزانہ ساجد جاوید غیر متوقع طور پر مستعفی ہو گئے جانسن کی انتظامیہ میں ساجد جاوید کابینہ کے دوسری طاقتور ترین رکن خیال کیا جاتے تھے وزیراعظم نے کئی وزراء کو فارغ کیا جن کیلئے ان کا کہنا تھا کہ ان کی کارکردگی بہتر نہیں یا وہ اعتماد کے قابل نہیں رہے جبکہ انہوں نے اپنے وفادار قانون سازوں کو عالی رتبوں پر فائز کرنے کا اعلان کیا امریکی سینٹ نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے خلاف کسی طرح کی فوجی کاروائی کرنے سے روک دیا ہے امریکہ میں حکمران ریپبلکن پارٹی کے آٹھ اراکین سمیت اس قرارداد کے حق میں پچ پنجب کے مخالفت میں پینتالیس سینٹرز نے ووٹ ڈالے ابھی اس سینٹ کے منظور شدہ قرارداد کی توصیق ٹرمپ نے کرنی ہے امریکی دستور کے تحت ٹرمپ اس قرارداد کو ویٹو کر سکتے ہیں اس قرارداد کے منظوری کے بعد امریکی صدر کو اب ایران کے خلاف کسی طرح کی جنگ چھڑنے سے قبل کانگریس سے منظوری لینا پڑی گی تاہم ناگزیر حالات میں صدر فیصلہ کر سکیں گے شمالی افریقی ملک لیبیا میں متحارب فریقوں میں تازہ جھڑپوں کی اطلاعات ہیں اقوام متحدہ کے ساتے پانے والی فائر بندی کے باوجود ترابلس کے جنوب میں تیس کلومیٹر کی دوری پر واقع مشروع الزبا کے علاقے میں تشدد دیکھا گیا ہے انتازہ جھڑپوں میں راکٹ بھی داغے گئے جو قریبی رہائشی امارتوں پر گرے ادھر سلامتی کانسل نے لیبیا کے جنگی حریفوں کو جنگ بندی کی شراط پر عمل پیرا ہونے کی تاقید کی ہے یہ جنگ بندی بارہ جنوری سے شروع ہوئی تھی تاہم داخل صورتحال کے تناظر میں اسے کم زور خیال کیا جا رہا ہے آج فلیل گلٹن کا یہی پر افتتان ہوتا ہے آپ سن رہے تھے ریویزنگر سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں